اچھا ڈاکٹر سب آپ یہ بات فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات سوچتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اب آپ نہیں سمجھتے کہ سیناریو ذرا مختلف ہو گیا ہے کہ آج کی جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے وہ بین القوامی معاہدات وہ سرحدیں وہ پوری ایک سفارتکاری کو لے کے چلنا پڑتا ہے تو ایسے میں کیا ممکن ہے کہ ایک ملک بغیر سفارتی یعنی پشت پناہی کے وہ کوئی جنگ لڑ سکے ہمارے سامنے چند مثالیں موجود ہیں مثلا میں اسلامی مثال سب سے آخر میں دوں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغام ٹی وی پہ بیٹھا تو ایسی باتیں کر رہا ہے میں دوہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں لاتینی مہرکہ ہوگو شاویز آپ کے سامنے ہیں وہ برسر عام میڈیا پر گالیاں دیا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا جی بالکل اس کے بعد آپ آج ہیں جنوبی کوریا اس کے بعد آپ کے پروسی ملک افغانستان آپ کے سامنے ہیں عالمی جنگ جو لڑی ہے اس میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہوئی اتنے ملک اکٹھے نہیں ہوئے جیتنے اس وقت اکٹھے ہوئے تھے یہ تیسری سلی بھی جنگ ہے جسے ہم لوگوں نے اون نہیں کیا ہم نے کہا یہ دہشت قدر کے خلاف جنگ ہے اصل میں یہ کرو سیڈ ہے جو بوش نے بھی کہا تو اس میں بھی کہا کہ بھی دیکھو ہم مارنے کے لیے آرہے ہیں پہن تالیس اٹالیس من لوگ اکٹھے ہوگئے تو ایک ملک تھا کوئی سفارتکاری نہیں تھی آج دنیا کے سامنے اس کا نتیجہ موجود ہے اگر ابھی بھی آپ اس نتیجے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے